بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج 29 جون بروزبود ہم بات کریں گے تین ایمشوز کے حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون کے عرستو احسن اقبال آج اسلامباد ہائی کورٹ میں کمرہ عدالت میں رو پڑے ہیں ان کے خلاف ایک کیس تھا اور انہوں نے بریت کی درخواست ان کی خارج ہوئی تھی احتساب عدالت سے اور انہوں نے چیلنج کیا تھا اس آرڈر کو احتساب عدالت کی آرڈر کو اسلامباد ہائی کورٹ میں اب ساتھ پلی یہ بھی لی گئی تھی کہ اب امینڈمنٹس آ گئی ہیں اور میری بریت تو ویسے بنتی ہے کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو بریت کروانے کے لیے تو یہ قانون سازی کی ہے وہاں پر نیپ کی طرف سے کہ جب سرکار بنام احسن اقبال کیس سے کال ہوتا ہے تو احسن اقبال کے دل پر کیا گزرتی ہے احسن اقبال نے وہ رونا رویا ہے اور کہا ہے کہ میں کوئی چرس تو نہیں بیچتا تھا یا میں کوئی وہاں پر غلط کام تو نہیں کرتا تھا میں نے تو ایک کھیل کا ادارہ ہی بنایا تھا کھیلوں کا ایک پروجیکٹ تھا اور میرے اوپر اتنے بڑے الزمات لگا دیئے گئے اور کہتے ہیں کہ میں نے کوئی قتل کیا اور کیا کہ میں نے کوئی جوہ خانہ بنایا تھا جو مجھے اتنا زلیل کیا گیا اسلامباد ہائی کورٹ میں پھر عونر بل جید صاحب نے کہا کہ آپ حوصلے سے رہیں اتنی قیامت کوئی نہیں آگئی آپ تھنڈے رہیں اور کیس کو آرگو کرنے دیں اپنے وکیل کو اور آپ نہ بولیں اہم تفصیل ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ساتھ ہم بات کریں گے ایک ایسے چو لاہور میں ایک پولیس ایسے چو جو ایک بہت بڑا منشاعت فروشوں کا گڑ سمجھا جاتا ہے اس کے تھانے کے آس پاس جہاں بھی جس تھانے میں وہ تائنات ہوتا ہے وہاں پر منشاعت فروشوں کا اڈہ لگ جاتا ہے آج بلاخر وہ گرفتار ہوا ہے اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اہم جو آج ہم بات کریں گے وہ ہے سپریم کورٹ کے آرڈرز کی سریحن خلاف ورزی کی جا رہی ہے شہباز شریف حکومت کی طرف سے اور شہباز شریف حکومت اس میں برا پھنسنے جا رہی ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف توہین عدالت کی درخواست لے کر جانا چاہ رہی ہے اس ایمپورٹڈ حکومت کے خلاف سپریم کورٹ میں وہ بھی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پہلے ہم بات کر لیتے ہیں سابق ڈی آئی جی کے خلاف ایک مقدمہ تھا اور احتساب عدالت لاہور میں آج اس کے اوپر سمات ہوئی تھی سابق یہ ڈی آئی جی ہیں ڈی آئی جی پولیس سید جنید ارشد ان کے خلاف آمدن سے زیادہ اساس سجاد کیس تھا اس کی سمات ہوئی احتساب عدالت نمبر ایک جج اسد علی نے کیس پر سمات کی سید جنید ارشد کی جانب سے میاں اظہار احمد ایڈوکیٹ پیش ہوئے عدالت میں جو گواہان ہے ان پر جرہ ہوئی اور عدالت نے تفتیشی افسر وحید ورحمان گجر کو بھی جرہ کے لیے طلب کیا ہے جنید ارشد نے عدالت میں موقف اپنایا کہ مجھ پر یہ سابق ڈی آئی جی ہے کہتے ہیں مجھ پر جھوٹ پر مبنی مقدمات بنایا گئے میری سابقہ بیوی آئی شاہ سبحانی کے والد نے ساز باز کر کے مقدمات بنوائے نئے نیب کے قانون کے تحت میرے خلاف کیس بنتا ہی نہیں ہے مجھ پر بینک کے ٹرانزیکشنز کے بنیاد پر جالی ریفرنس بنایا گیا تھا نیا نیب قانون بینک ٹرانزیکشنز کو اساسہ تسلیم نہیں کرتا آپ اندازہ لگیں کہ کتنے بڑے بڑے جنہوں نے ارمو روپے کی جالی ٹرانزیکشنز کے کیسز میں ملوث ہیں جنہوں نے کروڑوں روپے ہڑپ کیے ہیں جو اتنے بڑے بڑے سرکاری عہدوں پر بیٹھے تھے اور ان کے اکاؤنٹس میں کروڑوں روپے آ جا رہے تھے اور پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں سے آ جا رہے ہیں کیسے وہ نیب قانون اور نیب ترمیم کا عدالتوں میں حوالہ دیتے ہیں اور کتنی دیدہ دلیری کے ساتھ اور بشرمی اور ہٹ دھرمی کے ساتھ دیتے ہیں کہ انسان سوچتا ہے اور پھر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو نیب ترمیم کی گئی تھی وہ انہی لوگوں کے لئے کی گئی تھی جو آج عدالتوں میں بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ جناب اب ترمیم آ گئی ہے اب یہ جو ٹرانزیکشنز ہیں یہ کیس یہ بینک ٹرانزیکشنز کے کیس نیب میں آتی نہیں ہے جناب میں تو بالکل بے گناہ ہوں اب میں دوبارہ کیا ہو سکتا ہے کہ میں ڈی اے جی دوبارہ بن جاؤں گا اور میں شریف خاندان کی خدمت کروں گا بہرحال عدالت نے کیس قسمات 29 جون تک ملتوی کی ہے اور عدالت نے مزید جو گواہان ہیں ان کو طلب کیا ہے اور عدالت نے کہا کہ مزید گواہان عدالت میں آئیں گے اور ان پر جرح کی جائے گی دوسری طرف لاہور میں منشیات کا جھوٹا مقدمہ درج کرنے والا اور منشیات فروشوں کا جو سرغنہ تھا اس ایسے چو صفدر سجاد اس کو گرفتار کیا گیا ہے یہ اس ایسے چو ہر بنس پورا تھے اور ان پر قبضہ گروپوں کی سرپرستی کا بھی الزام تھا کافی شکایات تھیں کافی عرصہ سے انکواری پینڈنگ تھی جس میں ان کو آج گرفتار کیا گیا ہے اس ایسے پی انویسٹیگیشن کی انکواری کے بعد اس ایسے چو الزمات ثابت ہوئے جس کے بعد اسے گرفتار کر کے مقدمہ درج کیا گیا ہے ڈی آئی جی آپریشن کا کہنا ہے کہ کسی بھی افسر کو حق نہیں کہ وہ شہری کو جھوٹے مقدمات میں ملوث کرے اور اس وجہ سے ہم ان سارے جو پالیس میں کالی بھیڑے ہیں ان کے خلاف مقدمات درج کریں گے اب اگر پالیس میں کالی بھیڑوں کا ذکر کریں تو وہ تو معاملہ اوپر سے شروع ہوگا تب بھی یہ کالی بھیڑیں ختم ہوں گی ایک ایسے جو کہ جانے سے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا کیونکہ پچھلے تیس سال میں سب سے زیادہ کرپٹ سب سے زیادہ مس یوز بھی اسی پالیس کا ہمارے ان سابقوں کو موجودہ اور سابق حکمرانوں نے کیا شریف خاندان اور زرداری خاندان نے اپنے اپنے مفادات کے لیے اور بڑا بھی اسی جو دپارٹمنٹ پالیس کا اس کا بیڑا غرق کیا ان لوگوں نے اپنے اپنے مفادات کے لیے بہرحال اب ان کے خلاف جو مقدمہ ہے وہ درش کیا گیا ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے یہ آگے کہاں جاتا ہے دوسری طرف جو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا ایک موقف تھا اور وہ یہ تھا کہ اگر حکومت روس سے تیل لے گی تو پاکستان کو فائدہ ہوگا اور پاکستان کو سستہ پٹرول ملے گا اور بھارت نے جب روس کے ساتھ مہدہ کر لیا ہے تو ہمیں کیا پرابلم ہے ہم کیوں امریکہ کی غلامی میں بیٹھے ہیں امریکہ کے پاس گئے آپ جانتے ہیں کہ مفتہ اسماعیل اور ان کے ساتھ پوری وزارت خزانہ گئی ہے امریکی سفیر سے ملنے کے لیے اور امریکی سفیر وہ صرف گرانا جانتے ہیں وہ اٹھانا نہیں جانتے اور انہوں نے ٹھینگا دکھایا اور کہا کہ اب نگل جائیں یہاں سے اب جب انہوں نے دیکھا کہ روس کے ساتھ چائنہ کے ساتھ مودی ان کے ساتھ جا کر کھڑا ہوا ہے اور ہماری جگہ نہیں ہے وہاں پر ہم آج تک پچھلے بیس سال کوشش کرتے رہے کہ امریکہ سے نگلیں امران خان نے ہمیں امریکہ کی غلامی سے نکال کے ازاد اور خودمختار ایک خارجہ پالیسی دی تھی اور ہم پھر دوبارہ امریکہ کے پاؤں میں ایسے پڑے ہیں کہ جو دوسرا بلاگ تھا جہاں پر ہمیں عزت دی جاتی تھی آج انہوں نے بھی ہمیں دھتکار دیا ہے اب شہباشری حکومت نے روس سے تیل کی خریدیاری کے لیے مشاورت شروع کر دی اس حوالے سے پٹرولیوم ڈیویجن نے مشاورت کے لیے چار بڑی ریفائنری کے سربراہان کو خط لکھ دیا ہے پاک ارب نیشنل ریفائنری پی آر ایل اور بائیکو کو لکھے کے خط میں پٹرولیوم ڈیویجنز نے ریفائنری سے پوچھا کہ روسی خام تیل سے پٹرولیوم مصنوعات کے حصول کی شرعہ کا پوچھا اور یہ بھی پوچھا کہ آئل ریفائنریز کس گریٹ کا خام تیل کتنی مقدار میں لے سکتی ہیں ختم مشرق وصلتہ سے خریدے گئے خام تیل کے تقابل میں روسی خام تیل کی درامدی لاغت کیا ہوگی اور روس سے خریدے گئے خام تیل کی ادائیگی کا طریقہ کار کے حوالے سے بھی پوچھا گیا ہے اور پٹرولیوم ڈیویجن نے ختم میں سوال کیا کہ خلیجی ممالک نے ریفائنریوں کی اپ لیفٹنگ کے لیے کیا مہدے کیے ہیں ذراعہ کے مطابق ریفائنریز کے نمائندوں سے پٹرولیوم ڈیویجن حکام آج ملاقات بھی ان کی کل ہوگی جس میں روس سے خریدے جانے والے خام تیل کی ریفائننگ کے میار سے بھی متعلق گفتگو کی جائے گی اور حکومت اب اس نتیجے پر پہنچ چکی ہے کہ پاکستان کو تیس فیصد کم قیمت پر تیل مل سکتا ہے روس سے اور جو اگر یہ روس سے تیل نہیں لیتے تو یہ جو پٹرول ہے یہ تو تین سو تک جانے والا ہے اور جو انہوں نے آج لیویس کے حوالے سے بجٹ منظور کی ہے پچاس روپے اگر بڑھتا ہے مختلف اوقات میں تو یہ کہاں جا پہنچے گا یہ تو تین سو کے قریب جا پہنچے گا اور پاکستانی کہاں کھڑے ہوں گے آج لوگوں کے کیا حالات ہیں لوگ کس طرح پہلے پریشان ہیں تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ اس حکومت کو لے ڈوبیں گی اور اس حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنی آنا چھوڑیں پاکستان کا سوچیں اور امریکہ کو چھوڑ کے روس سے تیل خریدیں دوسری طرف جو معاملہ ہے وہ ہے ایسن اقبال کا ایسن اقبال کے خلاف جو ناروال کا جو سپورٹس کمپلیکس سٹی ریفرنس ہے جس میں یہ تین چار منہ جیل بھی گزار کے آئے تھے پھر انہوں نے ایک بریت کی درخواست دی تھی جج بشیر نے احتساب عدالت اسلامباد کے جج نے ان کی درخواست خارج کر دی تھی میرٹ کے اوپر درخواست خارج کی تھی میں اکثر ایک بات کرتا ہوں کہ اگر آپ کے خلاف کیس جھوٹا تھا تو آپ کے خلاف بریت کی درخواست اتنے تگڑے وکیل آپ نے کی ہیں آپ کے تو وہ وکیل تھے جو اس وقت اسلامباد ہائی کورٹ کی جج بن کر بیٹھے ہیں تو کیوں آپ کی درخواستیں خارج ہوئیں کیونکہ میرٹ کے اوپر آپ کے خلاف کیس بہت مضبوط تھا بہرحال ان کی درخواستیں خارج ہوئیں اور یہ اسلامباد ہائی کورٹ میں گئے اور وہاں پر جو سمات جسٹس آمر فاروق صاحب نے سمات کی جسٹس آمر فاروق صاحب نے نیب سے استفسار کیا کہ نیب قوانین میں ترمیم ہو گئی ہے اس کا کیس پر کیا اثر پڑے گا عدالت کے سامنے احسن اقبال روسترم پر آ گیا انہوں نے کہا کہ جناب میرے سطھ بڑی زیادتی ہو گئی ہے اور میں تو دو سال سے دھکیے کھا رہا ہوں مجھے گرفتار کیا گیا میری کردار کشی کی گئی اور مجھے گرفتار کیا گیا تو نیب سے پوچھا کہ میں نے کوئی کرپشن تو نہیں کی کیا ایک کھیلوں کا منصوبہ بنانا میرا کوئی قصور ہے میری غلطی تھی کہ پروجیکٹ کی تمام فورم سے منظوری کروائی نیب نے مجھ پر دو اشاری دو عرب روپے کے قومی خزانے کے نقصان کا چاہتا ہوں کہ میں نے قومی خزانے کو نقصان پہنچا کر اپنا کیا بنایا نیب بتایا میں نے کون سی جہدادیں بنائیں کون سی احساسیں بنائیں میں نے اپنی جہدادیں بیچ بیچ کر سیاست کی ہے کیا میں نے کوئی قتل کیا ہے کوئی جوہ خانہ بنایا ہے کھیلوں کا منصوبہ ہی بنایا ہے ہر ہفتے عدالت میں سرکار بنا میں احسن اقبال کی آواز لگتی ہے اور میں زمین میں گر جاتا ہوں عدالت نے کہا کہ آپ اتنے پریشان نہ ہوں عدالت نے کہا آپ حوصلے سے رہیں اور کیس کو میرٹ کے اوپر ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے آپ اگر یہاں پر تقریر شروع کر دیں گے سیاسی تقریروں سے نہیں کیس ختم ہوتے میرٹ کے اوپر آپ اپنے وکیل کو بات کرنے دیں بہرحال عدالت نے اس کیس کی سماعت ملتوی کی کیونکہ نیب نے بھی اس میں بیعث کرنی تھی اور احسن اقبال کے وکیل نے بھی بیعث کرنی تھی عدالت نے یہ بھی کہا کہ یہ جو آپ کے خلاف کیس ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم اس کو آج ہی ڈیسائیڈ کریں ہم پہلے نیب کو مکمل طور پر سنیں گے اور پھر آپ کی بات ہم سنیں گے دوسری طرف آپ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ پاکستان کی ایک فیصلہ آیا اسلام آدھائی کورٹ بارسوسییشن کی طرف سے ایک درخواست دائر کی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ پاکستانیوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور لوگوں احتجاج کا حق ان سے چھینا جا رہا ہے یہ اسلام آدھائی کورٹ بارسوسییشن نے درخواست دی تھی جس پر پھر سپریم کورٹ نے اسلام آدھائی کورٹ بارسوسییشن کی درخواست پر پھر مختلف ریپورٹس بھی طلب کی تھی پھر آپ جانتے ہیں کہ اشتر اصاف جو کہ آٹھانی جنرل صاحب ہیں انہوں نے توہین عدالت کی درخواست بھی امران خان کے خلاف دی تھی جو خارج ہو گئی تھی اور اس کے بعد پھر عدالت نے مختلف اداروں سے ریپورٹ بھی طلب کی تھی اس میں ایک چیز بڑی واضح تھی کہ آرٹیکل جو سولہ سترہ ہے عدالت کا کام ہے اس کی حفاظت کرنا پر امن احتجاج اور جلسہ کرنا یہ ہر پاکستانی کا حق ہے اور جب کوئی پاکستانی حکومت سے اجازت مانگتا ہے جلسہ کرنے کی تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے حکومت کو احسان نہیں کرتی بلکہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو اجازت دے اور وہ اس معاملے کو دیکھے بہرحال سپریم کورٹ پاکستان نے یہ فیصلہ دیا تھا اور اس فیصلے کے برعکس اسلامباد میں جو دو جولائی کو پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہونے جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے اس جلسے کے لیے اجازت نہیں دی جاری اسلامباد انتظامیہ کی طرف سے اور وہ جو مرکسی سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اسد عمر ان کا کہنا ہے کہ امپورٹڈ حکومت عمران خان کی مقبولیت میں سے خوفزدہ ہے دو جولائی کو اسلامباد جلسے کی منظوری دینے کے حوالے سے ہیلے بھانے کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ الیکشن سے یہ بھاگتے ہیں جلسوں سے بھی ڈرتے ہیں کہتے ہیں کہ جب سپریم کورٹ پاکستان کا واضح فیصلہ موجود ہے ہم آئین اور قانون کے تحت ہم کوئی ڈی چوک نہیں جا رہے ریڈ زون ہم نہیں جا رہے پریڈ گراؤنڈ ہم جلسہ کرنا چاہتے ہیں پہلے بھی ہم نے جلسہ کیا واپس چلے گئے اب ہم کوئی دھرنا دینے نہیں جا رہے ہیں ہم جلسہ کرنے جا رہے ہیں جب سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا ہے کہ جلسے کی اجازت دینا یا پرامن احتجاج کی اجازت دینا یہ ہر حال میں ذمہ داری ہے حکومت کی تو حکومت سپریم کورٹ کی ڈیریکشنز پر جو آرٹیکل سولہ سترہ کی انٹرپیٹیشن میں سپریم کورٹ پاکستان نے آرٹیکل پندرہ سولہ سترہ کو انٹرپیٹ کرتے ہوئے دی ہیں اس کی صریح خلاورزی کی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں اگلے چوبیس گھنٹوں میں یہ اجازت نہیں دیتے تو ہم سپریم کورٹ پاکستان میں ان کے خلاف تو انہیں عدالت کی درخواست لے کر جائیں گے کیونکہ سپریم کورٹ کے احکامات کی خلاورزی کی جا رہی ہے اب دیکھتے ہیں یہ معاملہ سپریم کورٹ